بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ لوگ جن کا یہ کام ہے جن کا ہاتھ ہے اس میں وہ اگر اس کام سے علماء کو ڈرانا چاہ رہے ہیں تو وہ بالکل غلط فہمی میں ہیں اور اشتباہ میں ہیں علماء ان چیزوں سے نہیں ڈرے ہوئے ہیں نہ کسی زمانے میں علماء نے زندان اور پولیس کیسٹڈی سے خوف کھایا ہے ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے فار اگزامپل شہید اول جنہوں نے علماء تتم شکیہ زندان میں ہی لیکی ہے ان کے بعد ہم نے دیکھا ہے امام سجاد علیہ السلام یا ایس ویل ایس امام جعفر صادق علیہ السلام یا جیسا کہ پوری کائنات جانتے ہیں اور پورے مذہب عربہ جانتے ہیں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام یہ زندان میں رہے ہیں کچھ روایتیں ہیں کہ جن کی بنا یہ ہے کہ وہ چار سال تک رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں نہیں چودہ سال تک امام زندان میں رہے ہیں علماء کے لئے اس چیز یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جو یہ کراتے ہیں بلکل وہ بنی عمیہ کے اس سنت پہ کام کر رہا ہے اور بنی عمیہ کے بیدت پہ وہ کام کر رہا ہے ایس ویل ایس بنی عباس کی ہی بیدت ہے یہ جو علماء اسلام کو زندان میں دکھیلتے ہیں نہیں چاہتے ہیں افسوس ہے اس بات کا مجھے بہت افسوس ہے یہ مولونا منظور صاحب قبلہ یہ ایک علمی شخصیت ہے آپ لوگ انہیں تو علم کے عائن سے بھی واقفیت حاصل نہیں کی البتہ یہ اپنے آپ میں ایک عالم دین ہے تمام مہنا میں اگرچہ آج کل کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں یہاں چالیس سال پہلے کی بات ہے سیدری خامنائی زندان میں رہے ہیں خالقہ بھی زندان میں رہے ہیں بہت سارے ایسے مجتہدین ہیں جو زندان میں رہے ہیں آج کل کی تازہ مثال ہے زگزاکی کی پانچ سال زندان رہے ہیں کچھ نہیں بیوار سکی دنیا اس کا آج وہ پر یہ ذمہ اور باہزت جل سے آزاد کیے گئے ہیں زلط اور آر ان لوگوں کے لیے ہیں جو انہیں یہ سب کام کی ہیں جو علماء کو زندان میں بیجتے ہیں جو پیسہ دے کے لوگ ان کو فسواتے ہیں کیس بناتے ہیں یہ ساری بات ہیں اب اگر کوئی آفسر پولیس آفسر کسی پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا ہے اس کا تعلق مذاہب عربہ سے ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے حکومت حاروم میں علی بن یکتن تھے تو امام علیہ السلام نے گرن سگنل تو دیا ہے مگر وہ اس لیے کہ وہ وہاں جا کے شیون کی عزت آبرو اور یہ ساری تمام چیزیں جو شیعت سے متعلق ہے منصوب ہیں ان کو حفاظت کرے ہیں ان کا وہ باسبان بنے وہاں اس بنا پہ امام قاظم علیہ السلام نے علی بن یکتن علیہ السلام کو اچازت تھی وہ چاکے خلافت حارون میں کام کرے اور خلاصت میں بیان کر رہا ہوں ایک دن ایک شیعہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا انہوں نے کام نہیں کیا تو امام ناراض ہوگا علی بن یکتن سے تو عرض یہ ہے کیا آپ لوگوں کی خوش آمدگوئی سے راضی ہو جائیں گے یا پھر امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ خرج و شریف آپ سے خوش ہوں گے یا صدیقہ تاہرہ آپ سے خوش ہوں گے یہ تو کام ہی نہیں ہے ہمشیوں کا کام یہ ہے یہ تو صیرت زینبی ہے زینب قبران نے زندانیوں کو رہا کر دیا آزاد کیا کرتی تھی تو یہ صیرت صیرت نبوی ہے زندانیوں کو آزاد کرنا ہے زندان میں لے جانا یہ صیرت صیرت یوں کہا جائے کہ یہ صیرت بنوکمیہ ہے وہ بنیلا پاس ہے اس زمانے سے لے کے آج تک اس کو آپ نوٹ کیجئے اور علوی ہی ہر زمانے میں زندان میں رہے عالم الدین ہی ہر زمانے میں زندان میں رہا ہے آپ خود دیکھیں ملاحظہ کریں یہ آپ لوگوں کا کام نہیں ہے یہ شیعتین کا کام ہے یہ ابلیس کا کام ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مقتب اہل بیت سے دور ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس ٹائم مولانا منظور صاحب پلیس کے سٹیڈی میں ہے اور ان پر ایک کیس بھی بنا لیا گیا ہے جبکہ اس سال کچھ نہیں ہوا تھا مہرم ماہِ ازا میں اس کو پلیس کے سٹیڈی میں لے جائے گا ہے یہ کھاں کا انصاف ہے یہ کیا ڈراما ہے یہ کون لوگ اس کے پیچھے ہیں جو لوگ اس کے پیچھے ہیں آیا وہ کامیاب ہو رہے ہیں یا وہ کامیاب ہو گئے ہیں کسی زمانے میں بھی قاتل کامیاب نہیں ہوتا ہے کسی زمانے میں بھی پیسہ دے کر کسی آدمی کو زندان میں ڈلوانا وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے زندان میں جا کے انسان عزت کمالے تھا زندان میں جا کے شہید اول نے کتاب لکھی ہے جس کا آج تک کوئی ایسا مائے کا لال پیدا نہیں ہوا جو کتاب کو حل کرے یہ ہے ہماری شیعہ علماء کی صیرت اور ہم نے خلافتوں سے کوئی خوف خطر نہیں ہے کیا آپ نے نہیں دیکھا شہید اول شہید رابع شہید سانس حتی سب سے بڑی جو شخصیت ہے شہید محمد سادر وہ شہید خامس کے نام سے کہہ رہا جاتا ہے انہیں دکھ ان کے یہاں سے تو خوف بھی نہیں گزرتا ہے وہ بڑے دلیئر ہیں اب یہ علماء کا جو یہ بجٹ فارم ہے یا ٹریک ہے یہ ایسا ٹریک ہے آگ کے اس ٹریک پر اللہ کی علاوہ کسی سے نہیں کرتا ہے اب مولانا منظور کو آپ دس سال جیل میں رکھے وہ ایک ایسا استوار مجاہد ہے ایک ایسا دلیئر شخص ہے ایک ایسا استاد ہے ایک ایسا میمار ہے جو قوم کی میماریت کر رہا ہے اس کو ان چیزوں سے ڈر اور خوف نہیں ہے خوف آپ کو ہونا چاہیے اس دن سے جب قائم آل احمد ضغور فرمائیں گے امام آئیں گے کیا جوال دیں گے آپ کے پاس کیا ایشو ہے اس ٹریک ہے کیا جواب ہے آپ کے پاس جب امام آپ سے سوال کریں گے امام کے سوال میں نہ آپ فرار کر سکتے ہیں نہ آپ کے پاس کوئی جواب ہوگا جوکہ ہم جانتے ہیں آپ نے کس بنا پیس کو کیا ہے لہٰذا ان مسائلوں کو نہ چھڑیں یہ ایک ایسا منصبہ ہے اس کو دور رکھیں پلیس کے سٹڈیز وغیرہ سے یہ ایسا نہیں ہر آدمی ہر مولوی ہر مولانا کو پلیس کے سٹڈی میں بجوا دیں یہ کہاں کا یہ دراما ہے گلوز تسٹوک